السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْمَا أَطَحُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْسَلَامُ مہترم دوستو اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز بیانات کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے آئیں جس کے اندر نکاح کے سلسلے میں کچھ گفتگی ہوئی کچھ مسائل آئے لیکن بعض دوستوں کا تقاضی یہ ہے کہ نکاح کے بجائے تحارت کے موضوع پر بیان کیا جائے اور شروع سے لے کر آخر تک تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو اس لئے آپ حضرات کے سامنے اب تحارت کے موضوع کو شروع کیا جا رہا ہے اور نکاح کے موضوع کو انشاءاللہ جو مسائل اس میں باقی رہ گئے ہیں اس کو بعد میں انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا لیکن فی الحال آپ کے سامنے تحارت کا موضوع شروع کیا جا رہا ہے اور طہارت پر مفصل گفتگو کی جا رہی ہے تو طہارت کسے کہتے ہیں طہارت ناپاکی دور کرنے کا نام طہارت ہے اب ناپاکی کو جاننا ضروری ہے کہ ناپاکی کتنی طرح کی ہوتی ہے ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ ناپاکی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے مثال کے طور پر خون ہے پیشاب ہے پیخانہ ہے شراب ہے یہ ساری وہ ناپاکیاں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ایک وہ ناپاکی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کو پھر بھی ہم ناپاکی مانتے ہیں کیوں کیونکہ شریعت نے اس کو ناپاکی ماننے کا حکم دیا ہے تو اس لئے ہم اس کو ناپاکی مانتے ہیں تو وہ بھی ناپاکی ہے لیکن وہ حکمی ناپاکی ہے اور جو نظر آنے والی ناپاکی ہے وہ حقیقی ناپاکی کہلاتی ہے لیکن حکمی ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے یعنی جو شریعت نے جس پر حکم لگایا ہے ناپاکی ہونے کا وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے چھوٹی ناپاکی وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان کے لیے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا تو ممنوع ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کا پڑھنا ممنوع نہیں ہوتا ہے یعنی وہ ناپاکی جس کی وجہ سے انسان کی وضوح ٹوٹ جائے وہ چھوٹی ناپاکی جس کو شریعت کے الفاظ میں اور فقہ کی زبان میں حدث ازغر کہتے ہیں اور ایک وہ ناپاکی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کو چھونا اور قرآن کریم کو پڑھنا دونوں ہی طرح سے دونوں ہی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں وہ ناپاکی ہے بڑی ناپاکی اس کو فقہ کی زبان میں حدث اکبر کہا جاتا ہے بہرحال یہ حکمی ناپاکی کی دو صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کی تو یہ وہ ناپاکی ہیں دونوں صورتیں وہ ناپاکی اس ناپاکی کی ہیں کہ جو نظر تو نہیں آتی ہمیں ناپاکی لیکن شریعت نے اس کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے اس حکم کو چونکہ ہم مانتے ہیں اس لئے یہ حکمی ناپاکی ہے اور ایک حقیقی ناپاکی وہ تو بالکل ظاہر ہے آپ لوگوں کے سامنے جو نظر آ جائے وہ حقیقی ناپاکی ہے تو چاہے نظر آنے والی ناپاکی ہو یا حکمی ناپاکی ہو دونوں کو پاک کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو زریعہ اور عالی بنایا ہے وہ پانی کو بنایا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً تَهُرَا یعنی ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی کی صفت اللہ تبارک و تعالی کیا بیان کر رہے ہیں تَهُرَا یعنی ایسا پانی نازل کیا ایسا پانی کہ جس کے اندر صفت تہوریت اللہ تعالی نے رکھی ہے صفت تہوریت کی سے کہتے ہیں یعنی ایسی صفت جو ناپاکی کو نکال کر باہر کر دے اسے صفت تہوریت کہتے ہیں اور تہور ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے پانی کو تہور کہا ہے یعنی اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ناپاکی کو ختم کر دیتا ہے جڑک سے اکھار کر پھیک دیتا ہے تو ناپاکی کو ظاہر کرنے کے اندر جو اصل اصل چیز ہے جو اصل آلہ اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ پانی کو بنایا ہے اور پانی کے نازل کرنے کا مقصد ہی طہارت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً لِيُطَحِّرَكُمْ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے مِنَ السَّمَاءِ مَاً لِيُطَحِّرَكُمْ بِ اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے اس پانی کے ذریعے سے تو پانی کا مقصد بھی کیا ہے انسان کو پاک کرنا ہے کس ناپاکی سے اب چاہے وہ ناپاکی حقیقی ناپاکی ہو نظر آنے والی ناپاکی ہو یا حکم ناپاکی ہو جو انسان کو نظر نہیں آتی بہرحال جو بھی ناپاکی ہو اس کے دور کرنے کے لئے پانی چونکہ سبب ہے اس لئے پانی کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس پانی سے ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے اور کس پانی سے ناپاکی کو دور نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لئے پانی کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے تو دو قسمیں ہیں پانی کی ایک تو وہ پانی ہے کہ جو تھوڑی سی بھی ناپاکی گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے آپ کسی بھی طرح کی پاکی حاصل نہیں کر سکتے نہ تو حکمی ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقی ناپاکی کو دور کر سکتے ہیں ایک تو وہ پانی ہے اور وہ تھوڑا سا پانی کم مقدار میں پانی ہوتا ہے جیسے بالٹی کے اندر ٹپ کے اندر پانی ہے تو اس کو فقہ کے الفاظ میں اس کو قلیل کہا جاتا ہے یہ قلیل پانی ہے تھوڑا پانی ہے اس کے ذریعے سے ناپاکی کو دور اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ پانی ایک دم فورا ناپاک ہو جاتا ہے اور ایک وہ پانی ہوتا ہے جو جلدی سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس کے ناپاک ہونے کے لئے کچھ کنڈیشنز ہے اور ایسے پانی کو کسیر کہا جاتا ہے یعنی فقہ جو ہے ایسے پانی کو کسیر کہتی ہے زیادہ پانی کہ یہ زیادہ پانی ہے اس کے ناپاک یہ جلدی سے ناپاک نہیں ہوگا یہ ناپاک ہوگا کچھ کنڈیشنز کے بعد تو وہ اب ہم پہلے کسیر پانی کو سمجھتے ہیں کہ کسیر پانی شریعت کس کو کہتی ہے اور فقہ کسیر پانی کس کو مانتی ہے تو کسیر پانی کے لئے کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ کسیر پانی بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو وہ پانی ہے جو بہنے والا پانی ہے مائے جاری اس کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ جاری رہتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر نہروں کا پانی ہے سمندر کا پانی ہے تو یہ مائے جاری ہے تو اس کو بھی کسیر کہتے ہیں فقہ کے الفاظ میں اس کو بھی کسیر کہا جاتا ہے اور ایک کسیر پانی وہ ہے جو جاری تو نہ ہو لیکن وہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہو یعنی ٹھیرا ہوا پانی ہو جاری نہ ہو لیکن دیکھنے میں وہ اتنا زیادہ ہو کہ دیکھنے والا اس کو خود زیادہ محسوس کرے لیکن چونکہ عوام کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیسے فیصلہ کریں کہ کون سا پانی زیادہ ہے اور کون سا کم ہے تو اس لئے فقہائی کرام نے اس کی ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ یہ مقدار اگر پائی جائے گی تو وہ پانی کثیر ہے اس سے کم ہے تو اس پانی کو کثیر نہیں کہیں گے جیسے ٹھہرا ہوئے پانی میں مثال کے طور پر ہوس کا پانی ہے تو اس کی مقدار متعین یہ کی ہے کہ وہ اسکوائر کے اعتبار سے دس ہاتھ لمبا اور دس ہاتھ چھوڑا ہو یعنی چاروں طرف سے اس کی جو مقدار ہو اس کا جو رقبہ ہو وہ چالیس ہاتھ ہو یہ تو ہاتھوں کے اعتبار سے ہے اور فٹ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دو سو پچیس مربع فٹ ہونا چاہیے اور میٹر کے حساب سے بیس مربع میٹر ہونا چاہیے یعنی اس کا جو رقبہ ہے چاروں طرف کا اگر اس کو نہ پا جائے تو وہ بیس میٹر ہو یعنی دو سو پچیس مربع فٹ ہو اور اگر اور اگر ہاتھ کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں تو چالیس ہاتھ چاروں طرف سے وہ ہونا چاہیے اگر اتنا چوڑا اور اتنا لمبا رقبہ اس حوز کا ہے یعنی اس پانی کا ہے جو رکا ہوا پانی ہے تو اس کو شریعت کی نگاہ میں کسیر مانا جائے گا تو یہ مائے کسیر ہے اور یہ زیادہ پانی ہے یہ جلدی سے ناپاک نہیں ہوتا جیسے جاری پانی ہے تو جاری پانی کے لیے اگر جاری پانی کے اندر کوئی چیز نجاست گر جاتی ہے تو وہ ٹھہرتی نہیں ایک جگہ وہ بے جاتی ہے اور وہ ناپاکی ناپاکی نہیں رہ جاتی تو جاری پانی بھی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس جاری پانی کے اندر پوری مکمل طور سے وہ خراب نہ ہو جائے اور اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر نہ ہونے لگے یعنی اتنی نجاستیں اس کے اندر بہہ رہی ہیں بہہ رہی ہیں کہ وہ نجاست نظر آنے لگی اور اس کا پانی کی بو بدل گئی اور پانی کا مزہ بھی بدل گیا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ اب جاری پانی ناپاک ہو گیا اور اگر ایسا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی بہت نجاست گری تو اس سے فوراں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا اسی طرح سے جو پانی رکا ہوا ہے بہنے والا نہیں ہے رکا ہوا ہے لیکن وہ کثیر ہے دو سو پچیس مربع فٹ ہے یہ بتایا کہ اگر ایک کنارے میں ناپاکی گر جائے تو دوسرے کنارے سے ہم وضو کر سکتے ہیں دوسرے کنارے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کو پاکی حاصل کرنے کے لئے وہاں سے پانی لے سکتے ہیں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جہاں پر ناپاکی پڑی ہوئی ہے مثال کے طور پر کتہ مر گیا تو وہ ایک ہی سائیڈ میں پڑا ہوا ہے تو دوسرا کنارہ ناپاک نہیں ہوگا دوسرے کنارے سے پانی یوز کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ پانی جو ہے کسیر ہے اور کسیر پانی جو ہے وہ فوراں ناپاک نہیں ہوتا ہے پورا اس کے اندر جو ہے کنڈیشنز ہیں جب تک کہ اس کی کنڈیشن یہ ہے پورے پانی کے ناپاک ہونے کی کہ اس کے پورے پانی کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہونے لگے یعنی رنگ بدل جائے اس کا یا اس کے اندر بدبو آنے لگے ناپاکی کی یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے یہ تین اوصاف ہیں پانی کے تین وصف ہیں ان تین وصفوں میں سے اگر کوئی بھی بدل جاتا ہے تو جو کسیر پانی ہیں اور زیادہ پانی جس کو شریعت کہتی ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو اس سے پہلے وہ ناپاک نہیں ہوگا اور اس کے برخلاف جو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے جس کو یعنی شریعت قلیل پانی کہتی ہے یعنی چالیس ہاتھ مربع کے اعتبار سے وہ کم ہے یعنی دو سو پچیس فٹ سے کم ہے پانی تو اس پانی کو مائے قلیل کہیں گے اس کے اندر اگر تھوڑی سی ناپاکی بھی گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا تو ایسے پانی سے ناپاکی حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا تو اب یہ آپ حضرات کے سامنے پانی کی کچھ اقسام آ گئیں اب آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اور پانی ہی کے موضوع پر کچھ گفتوگ کی جائے گی جس سے آپ کے سامنے پاک پانی ناپاک پانی مکرو پانی اور مشکوک پانی بلکل واضح ہو جائے گا کہ کون سا پانی مکرو ہے کون سا مشکوک ہے اور کون سا جو ہے پاک کرنے والا ہے کون سا خود پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرتا اس طرح کے بھی پانی ہے انشاءاللہ آئندہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا اس لئے آپ حضرات کو یہ سبق اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کے اندر کمنٹ میں اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر طہارت کے تعلق سے کوئی سوال ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت نفع ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے علمیں برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين